اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابه الحقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَصَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهَ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَاهَ وَوَجَدَكَ ذَالً لَن فَحَدَاهَ وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَبْنَاهَ عزیزانِ بِرَامِ اِقَدْكَ دَسْ رَمْضَانُ الْمُبَارَكَ وَفَاتِ جَنَابِ قَتِجَةَ سَلَامُ اللَّهِ علیہہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تین دن تک حاضر ہونے کا شرف بلا ہے پروردگارِ عالم قرآن میں سورہِ الزحاں میں اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے پیغمبر کو تشفی دے رہا ہے پیغمبر کو اتمنان دے رہا ہے اے حبیب ہرگز مت گھبرائیں اے حبیب ہرگز پریشان مت ہوئیں آپ کا پروردگار ہر مقام پر ہر لمحے میں اور ہر لحظہ آپ کے ساتھ ہے آپ کا پروردگار چاہے تنہائی میں ہو چاہے اجتماع کے اندر چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں چاہے میدان میں ہو چاہے ہجرہ کے مقام پر چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی چاہے جلوت ہو چاہے خلوت ہو ہر مقام پر آپ کا پروردگار آپ کے ہمراہ ہے اور آپ کو کسی مقام پر تنہا نہیں چھوڑے گا قرآن میں کیا ارچاد ہو رہا ہے پروردگار فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا انکریب اے حبیب آپ کو آپ کا رب ایک ایسی نعمت عطا کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اب مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ اس آیت سے رسول خدا کو اتنی امید ملی جتنی کسی آیت سے امید نہ ملی اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پر اطلاق موجود ہے اگرچہ احادیث پر موجود ہے کہ مقام مقام شفاعت ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کو عطا کرے گا اور حبیب راضی ہو جائیں گے لیکن فقط مقام شفاعت نہیں ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی گھر کی زندگی میں بھی اور میدان میں بھی ہر مقام پر تمہارا پروردگار تمہیں ایسی نعمت عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گا اور آگے والی آیتوں میں خود بیان ہو رہا ہے کہ وہ نعمتیں کیا ہیں جو پروردگار تمہیں عطا کر رہا ہے اے حبیب ایسا نہیں ہے کہ جب تمہیں ہم نے یتین پایا تو تمہیں ہم نے سرپرست عطا کیا جب ہم نے تمہیں راہ گم گشتا پایا تو ہم نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا آیا ایسا نہیں ہے جب تمہیں تنگ دست پایا جب تمہیں تہی دست پایا تمہیں گنی کر دیا تمہیں بے نیاز کر دیا اے حبیب تم جب تنگ دست تھے تم جب تہی دست تھے تو تمہیں سروت سے مالا مال کر دیا اور جس سروت سے مالا مال کیا اس سروت کا نام جناب خطیجت القبرہ سلام اللہ علیہہا ہے اے حبیب جب تمہیں سرپرست کی ضرورت تھی جب تم یتین تھے تو ابو طالب کے ذریعے سے تمہاری نگہبانی کیونکہ جب اسلام پھیلانا تھا جب اسلام کی تبلیغ کرنی تھی تو ایک اثر و رسوخ والے شخص کی ضرورت تھی ایک مددگار کی ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو کفار سے جا کے مہائدے کرے کفار سے جا کے بات کرے اس کا اثر و رسوخ ہو وہ پیغمبر کی حفاظت کرے اور ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو شفیق باپ کی طرح پیغمبر کی نگہداری کرے اے حبیب ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا حضرت ابو طالب کی صورت میں تمہیں ایک شفیق باپ عطا کیا تمہیں ایک شفیق سرپرست عطا کیا اے حبیب تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جب تمہیں ہم نے تندست پایا تو تمہیں ختیجہ کا مال عطا کیا اے حبیب جب ہم نے تمہیں پایا کہ تمہیں کسی شجاہ مرد کی ضرورت ہے تو ہم نے تمہیں علی کی ذلفقار عطا کی ہم نے تمہیں حیدر کرراج جیسا بہادر شخص عطا کیا جو ہر مقام پر آ کر تمہارا دفاع کرے جناب ختیجہ کی ذات عزیزہ نے درانی قدر کون سی ذات ہے وہ ذات کے خود خدا فرما رہا ہے کہ جب میں فرشتوں کے درمیان ہوتا ہوں تو میں اپنی اس کنیز پر فخر کرتا ہوں میں اپنی اس کنیز پر مباہات کرتا ہوں یہ وہ میری کنیز ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب جبریل آئے وحی لے کر پیغمبر کے پاس اور پیغمبر سے پوچھا اے پیغمبر جناب ختیجہ کہاں پر ہے پیغمبر فرماتے ہیں ختیجہ موجود نہیں ہے جبریل کہتے ہیں اللہ کا سلام ختیجہ تک پہنچا دے وہ بی بی کے خدا جس پر سلام پہنچا رہا ہے اور نبی کی اگر نگاہ سے جناب ختیجہ کو دیکھا جائے تو نبی کیا فرماتے ہیں ختیجہ ختیجہ کی مثل کون ہو سکتا ہے ختیجہ کا ہمکف کون ہو سکتا ہے ختیجہ کی طرح کون ہو سکتا ہے ختیجہ کی طرح کون بن سکتا ہے ختیجہ ختیجہ ہے ختیجہ کا تعریف ہی یہی ہے کہ ختیجہ جیسا کوئی نہیں بن سکتا کیوں یا رسول اللہ کیوں ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا پیغمبر جواب دیں گے ختیجہ نے اس وقت روالت کے جملے ختیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب ساری دنیا میری تقذیب کر رہی تھی جب ساری دنیا میرا انکار کر رہی تھی جب ساری دنیا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا اس وقت جنابِ ختیجہ نے میرا ساتھ دیا اس وقت جنابِ ختیجہ نے میری مدد کی اس وقت جنابِ ختیجہ نے میرا ہاتھ تھاما اس وقت ختیجہ کی سروت میرے بھی کام آئی اسلام کے بھی کام آئی شریعت کے بھی کام آئی توحید کے بھی کام آئی رسالت کے بھی کام آئی امامت کے بھی کام آئی تبلیغِ دین کے کام آئی عزیزانِ گرامی قدر رسولِ خدا اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور عصاب سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون ہے وہ ہستی کون ہے وہ ہستی کون ہے وہ ہستی کہ جس کے نانا اور نانی جس کے جد اور جدہ تمام جد اور جدہ سے افضل ہیں بہتر ہے عصاب نے پوچھا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہا وہ حسن اور وہ حسین ہے جس کے نانا رسول ہیں اور جس کی نانی ختیجہ اب آئیے اور آئیمہ کی نگاہ سے دیکھئے جناب ختیجہ کا مقام کیا تھا جسے امیر المومنین امام المتقیم یعصوب الدین اصد اللہ غالب غالب علی blog نعبی طالب علیہ صلاط و السلام اپنی ماں کہہ کر مخاطب کرے وہ ذات ہے جناب ختیجہ کبرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات کہ جب امام حسن معاویہ کے دربار میں موجود ہے اور معاویہ سے مقابلے میں ہیں معاویہ کے روبرو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ بتا تیری دادی کون ہے اور سن میری دادی کون ہے بتا تیری نانی کون ہے اور سن میری نانی ختیجہ بتا تیری ماں کون ہے اور سن میری ماں فاطمہ تزہرہ ہے دیکھیں امام جس کے ذریعے سے اپنا تعریف کر آ رہے ہیں وہ ہستی ہے جناب ختیجہ کی کربلا کا میدان ہے امام حسین کو اپنا تعریف کرانا ہے تو جناب ختیجہ تلکبرہ کے ذریعے سے اپنا تعریف کر آ رہے ہیں سنو میں ختیجہ کا بیٹا ہوں میری ربوں میں ختیجہ کا خون دور رہا ہے ایسی ہستی تھی کہ آئی امام ان پر فخر کرتے تھے دشمن ان کو قبول کرتے تھے تب ہی دشمن کے سامنے جب پیش کرنا تھا دشمن کے سامنے جب اپنا تعریف کرانا تھا تو جناب ختیجہ تلکبرہ کے ذریعے سے اپنا تعریف کر آیا یزید کا دربار ہے شام کا دربار ہے وہ بازار وہ دربار وہ مقام کے جہاں پر بغض علی اور بغض اہل بیت کا بیت شروع سے بویا گیا اس مقام پر اگر امام زہن العابدین علیہ السلام اپنا تعریف کر آ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں انا ابن ختیجہ میں ختیجہ کا بیٹا ہوں سنو میں ختیجہ کا بیٹا ہوں امام سجاد جو سلوات پر رہے ہیں امام سجاد جو درود پر رہے ہیں اس درود کے اندر جہاں پر پیغمبر پر درود ہے جہاں پر حضرت زہرہ پر درود ہے جہاں پر امیر المومنین پر درود ہے جہاں پر امام حسن حسین پر درود ہے وہیں پر ہی جناب ختیجہ تلکبرہ پر بھی درود پر رہے ہیں یہ مقام ہے جناب خطیجہ رکل خبرہ سلام اللہ علیہہ کا کہ آئیمہ تاہرین اس طریقے سے عزت کر رہے ہیں اور کیوں نہ عزت کریں جب عزت کرنا واجب ہے کیوں کیونکہ ماں کا مقام ہے تمام رسول خدا فرما رہے ہیں تمام آئیمہ کے لیے جو ظرف ٹھہرا وہ ظرف خطیجہ کا بطن مبارک ہے کہ جہاں سے تمام آئیمہ کی ابتداء ہوئی جناب خطیجہ کے ذریعے سے جناب زہرہ اور جناب زہرہ کے ذریعے سے باقی گیارہ معصومین علیہ السلام بیارہ امام اس دنیا میں آئے اصل العائمہ ام العائمہ کا مقام ہے یہ وہ مقام ہے جس مقام کے ذریعے سے جناب زہرہ اس دنیا میں آئی کس طریقے سے دنیا میں آئی کس انداز پر دنیا میں آئی پیغمبر کو حکم دے دیا گیا ہے پیغمبر اب چالیس دن تک جناب خطیجہ کے نزدیک نہ آئے جناب خطیجہ کو بھی حکم دے دیا گیا اب چالیس دن تک رسول کے نزدیک نہ جائیں اور اب چالیس دن تک جب یہ جدائی ہو گئی اب اس جدائی کے بعد حضرت ختیitating قبرہ صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کا ذکر اور اسی طریقے پیغمبر بھی صرف اللہ کا ذکر صرف اللہ کی عبادت کوئی نہیں ہے کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذکر اور اللہ کی عبادت تک چالیس دن کا جب یہ چلا تمام ہوا تو جبریل عمین آئے پیغمبر کی خدمت میں اور آخر کہا اے رسول اب جائیں ختیجہ کی خدمت میں اور جب ختیجہ کی خدمت میں آئے اب اللہ وہ انام دینے والا ہے اب اللہ وہ نعمت دینے والا ہے جس کا صرف زمین والوں کو نہیں آسمان والوں کو بے انتظار ہے جناب فاطمت الزہرہ صدیقہ قبرہ سلام اللہ علیہہ اس دنیا میں آنے والی ہے اور کس شان سے آنے والی ہے جب بطن مبارک ختیجہ میں جناب زہرہ کا نور موجود ہے تو ایک دن رسول خدا اپنے حجرے میں تشریف لائے جناب ختیجہ کو دیکھا کسی سے مہوے کلام ہے کسی سے گفتگو فرما رہی ہے کسی سے ہم کلام ہے رسول خدا نے پوچھا اے ختیجہ کس سے ہم کلام ہو کس سے باتے کر رہی ہو جناب ختیجہ نے بتایا یہ جو بچی میرے پیٹ میں موجود ہے میرے شکم میں جو نور موجود ہے یہ مجھے تسلی دیتا ہے اے ماں اگر مکہ کی سب عورتوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اگر مکہ کے تمام لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اے ماں ہرگز پریشان مت ہوئیں گا اے ماں فاطمہ زہرہ آپ کو تسلی دینے کے لیے اے ماں فاطمہ زہرہ آپ کو تشفی دینے کے لیے کافی ہے اے ماں ہرگز پریشان مت ہوئیں گا اگر یہ عورتیں کہتی ہیں کہ جب سے یتیم عبداللہ سے تو نے شادی کی ہے اے ختیجہ تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اے ماں آپ پریشان مت ہوئیں گا فاطمہ زہرہ آپ کے ساتھ ہے فاطمہ زہرہ آپ کو تسلی دیں گی فاطمہ زہرہ آپ کو تشفی دیں گی رسول کہتے ہیں اے ختیجہ تو درست فرما رہی ہے مجھے بھی بشارت ملی ہے کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیٹی ایسی بیٹی ہوگی جس سے مصطفیٰ کی نسل چلے گی اور اس نسل سے حسن حسین آئیں گے اس نسل سے زین العابدین آئیں گے اس نسل سے محمد باکر آئیں گے اور اسی نسل سے میرا آخری وارث مہدی صاحب الزمان آئے گا یہ نسل اسی سلسلے سے چلے گی اور جب وہ وقت آیا جب وہ وقت آیا بس گفتو کو تمام ہو گئی کہ جب وہ وقت آیا کہ جب جنابِ ظاہرہ کو اس دنیا میں آنا ہے وہ وقت ہے کہ جب ایک عورت کو شدید تسلی کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے تنہا نہیں رہ سکتی اس وقت مکہ کی تمام عورتوں نے حضرتِ ختیجہ کا ساتھ چھوڑ دیا حضرتِ ختیجہ کو تنہا چھوڑ دیا حضرتِ ختیجہ کا ساتھ نہیں دے رہی کہ تُو نے جب ہماری بات نہیں مانی اس محمدِ مصطفیٰ کے ساتھ تُو نے ازدواج کر لیا تو اب ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے وہ مقام تھا جب رسول کے گھر میں چار عورتیں نکاب پہن کر بنی حاشم کے لباس میں داخل ہوئی اور جنابِ ختیجہ کے سرحانے ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے ایک سر کی جانب ہے ایک پاؤں کی جانب ہے جنابِ ختیجہ کو تسلی دے رہی ہے جنابِ ختیجہ کو تشفی دے رہی ہے جنابِ ختیجہ کی کمک اور مدد کر رہی ہے اس وقت جنابِ ختیجہ پوچھتی ہے کہ تم لوگ کون ہو تو وہ خواتین گویا ہوتی ہے وہ خواتین فرماتی ہے میں ملیم ہوں یہ آسیہ ہے سنو یہ امِ کنسوم ہے موسیٰ کی بہن وہ خواتین ہیں کہ جو اے ختیجہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوں گی یہ وہ خواتین ہیں جو جنت میں تمہارے ساتھ ہوں گی اور رسول کے گھر میں وہ نور آیا جس نور کے بارے میں فرآن کہہ رہا ہے اِنَّا آتَئِنَا قَلْقَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِعَكَهُوَ لَبْتَرَبْ وہ آیت یاد کریں جو میں نے شروع میں پڑھے تھی اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتْرْزَا اے حبیب انقریب تیرا اللہ تجھے ایک نعمت عطا کرے گا جس سے تُو راضی ہو جائے گا ایک نعمت عطا کرے گا یوتِيكَ رَبُّكَ فَتْرْزَا اور یہاں پہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر اے حبیب آپ کو کوسر عطا کر دی لیکن ایسے ہی نہیں اس کے بعد آپ کی ذمہ داری اور سخت ہو گئی فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر اے حبیب اب آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے آپ کو شکر بھی ادا کرنا ہے وَنْهَر اب آپ کو قربانی بھی دینی ہے اِنَّا شَانِعَكَهُوَ لَبْتَر بے شک سعداد کی نسل خطیشت القبرہ سے قیامت تک باقی رہے گی فاطمت الزہرہ کے وسیلے سے سعداد کی نسل قیامت تک گلی گلی باقی رہے گی لیکن اگر کوئی نابود ہوگا تو وہ آپ کا دشمن نابود ہوگا وہ آپ کا عدوب نابود ہوگا وہ آپ سے بغض اور اناد رکھنے والا نابود ہوگا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ الْتَّيَّبِينَ التَّاحِرِينَ